موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈالی آپ کے پروگرام ساتھ کے ساتھ کی ہوسٹ یعنی کہ آپ کا ساتھ بنا رہے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کے جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت بہت ہی انویٹیو اور کرییٹیو پرسن اور بہت ہی زیادہ ہمارے ملک کے لیے پوزیٹیو خدمات انجام دے رہے ہیں The One and Only ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان تو آج ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں اور آج ان سے کریں گے بہت مزے کی چٹ چٹ اور ساتھ میں ہمیں ان کی فیملی بھی جوائن کرے گی تو آئیے چلتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ملک محمد احمد خان جو اس وقت ترجمان پنجاب حکومت ہیں اور بہت خوبی اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں اور لوگ ان سے بہت خوش بھی ہیں ان کے گھر پہ موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی انتاظہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بلکل سیمپل سا ہے اور جیسے کہ آپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے فیوریٹ حکمران یا کسی بھی شو بیس سے ہوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوں اس کے متعلق آپ کو زیادہ تر تجسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کی گھریرو لائف کے متعلق اور ان کی ہلکی پھلکی سے روٹین کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے ہی سوال کریں گے ہم آج اپنے گیس سے اسلام علیکم جی اس وقت آپ سیاست میں چھائے ہوئے اور الحمدللہ بہت لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کے کام سے بہت سائٹسوائیڈ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں ہمارا نیچر آف جوب جو ہے جس طرح کام کام کرتے ہیں تو سارا دن خدمت کرتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب بھی اپنے آپ کو خادم پنجاب کلوانا پسند کرتے ہیں اور پھر جب ہم ووٹ لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کے خدمت میں حاضر دن رات حاضر تو خدمت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ حکمرانی ہوتے ہیں وہ تو بیسکلی ہواں کی بھلائی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اپنی سوشل سرویس کے ذریعے جو اپنی کانسٹیٹوینٹ کی پرابلمز کو ریزول کرنے کے لیے اور جو بھی وہاں پر ڈیویلپمنٹ کا کام ہے وہ کر سکیں لیجسلیشن میں اپنا پورا رول ادا کر سکیں پورے صوبے کے لیے اچھے قوانین بنا سکیں اور شوق شروع سے تھا بچپن سے تھا جیسے ایک ایٹموسپیر ہوتا ہے ایک محول ہوتا ہے فیملی کا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو اپنے اباو اجداد کو جس طرح سے وہ لوگوں کی مشکلیں آسان کر رہے ہیں اور ایک دیرے کا نظام چلا رہے ہیں تو انٹرسٹ اندر پیدا ہوتا رہتا ہے کیا وقت کے ساتھ ابھی آپ نے ایر رہی ہونسٹلی سپیکنگ میں سٹرکلی اگنسٹ ہریڈیٹری پولیٹیکس میں کہ میرے باپ والد سیاست میں تھے تو میں بھی ہوں گا میں تو اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں اور اپنا کوئی اور رستا اختیار کریں اس ویری لیبیریس جوب اور اگر اندر سے کنوکشن ہے اور آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک لانگ لاسٹنگ کام ہے اچھ اب دو چیزیں تھی ایک تو یہ تھی کہ آپ ڈیرے کی بنیاد پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھیں اور قائم رہنے کی خاطر آپ الیکشنیرنگ پروسس میں چلے جائیں تو اب یہ سوچ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی اب جو لوگ ایکچولی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور جو فرق ڈالنا چاہتے ہیں اینکرنسٹک سٹرکچرز کو توڑنا چاہتے ہیں اس بوسیدہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں آگے پولیٹکس میں کام کر سکیں گے سر جیسے کہ آپ کی مطلب آپ اچھی سونین ہیں اور آگے آپ کے جو بچی ہیں دونوں بیٹے وہ بھی اچھی سونین ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کمپلسری چیز ہے اور بہت ضروری ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آگے چل کے آپ کی جو گرومنگ ہے یا آپ نے جو بھی اپنا ایک پیشن جو آ جاتا ہے آپ کے اندر یا اکپیشن آپ کو کوئی بھی چوز کرنا ہے تو اس پہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بہت اثر ہوتا ہے یہ درست ہے انسٹیٹیوٹ کا اثر ہوتا ہے اور میرا بھڑا بیٹا جو ہے وہ وہ لہور گرامر سکول میں اور چھوٹا اچھن میں ہے یہ ٹھیک ہے میں خود بھی وہیں سے پڑھاتا ہوں لیکن ام خوائٹ ہیپی وید گرامر میں زیادہ کمفٹیبل اس کے ساتھ ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اس فار اور ایڈونڈو ویلیکن شاید مجھے لگتا ہے کیونکہ اچھن کا تو ہمیں اندازہ تھا اس کی اپنی جگہ ایک بات ہے اس کی اپنی جگہ ایک بات ہے پبلک سکولز میں بھی جتنی بیسیکلی تو میں اس چیز کے ایڈوکیٹ ہوں کہ ایک یقسا نظام تعلیم ہو اور گو میں خود یہ نہیں کر پایا لیکن میری بڑی شدد سے خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹوں کیسے گرمنٹ سکول میں لے جاؤں اور یہ صرف میں نہ کروں ہم سب یہ کریں لیکن سمہو میں اپنی خواہش کے باوجود بھی یہ کر نہیں سکا اس کے ویریس فیکٹرز ہوں گے ایڈمیٹ می فیلیر اور خواہش ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پنجاب کے سکول ہیں پبلک سکولز جو ہیں ان کا سٹینڈریڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کوئی پراؤڈلی گو دے رہا یہ جو سائلوز بنے ہوئے ہیں یہ چسنز بنے ہوئے ہیں یہ گریمر سکولز بنے ہوئے ہیں یہ سمہو ایک طبقاتی نظام کو بڑی تقویت دیتے ہیں اور یہ کسی صورت بھی ایک یقصہ نظام تعلیم آنا چاہیے جس کا میں ایڈوکیٹ ہوں سر آپ کے شوق بچپن میں کچھ سپورٹس کی طرح کچھ خاص میں پلیئر کسی ایک کسی ایک خاص گیم میں تھا بڑ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں میں ساری گیمز کھیل لیتا سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم کے ہماری جو پنجاب حکومت ہے وہ ہمارے آرٹ اور کلچر کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارے سٹوڈیوز سارے بند ہو چکے ہیں سینما ویران تھے اور اگر کوئی فلم لگ رہی تھی نمائش ہو رہی تھی تو وہ فورن موویز کی تھی انڈین ہو انگلیش ہو بڑی تکلیف کی صورت میں تھے اور پھر یہ کریکرز مارنے اور پھر شدت پسندوں کی طرف سے تھیٹرز اور سینماز کو انڈر تھرٹ رکھنا تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا اس ڈیفکلٹ انوائرمنٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب نے انڈر دو لیڈرشپ آف چیف نیسر پنجاب فنڈز کریٹ کیے ہیں دو ہیوڈ فنڈز کریٹ کیے ہیں جس میں ہم اچھی پرفارمنسز پہ جن لوگوں کے اوارڈز تھے جن لوگوں کو پرائیڈ آف پرفارمنسز ملے ہوئے تھے ان لوگوں کی ہم فینینشل ہلپ بھی کرتے ہیں اور پھر تھیٹر کی پرموشن کے لیے ہم نے لہور آرٹ سینٹر میں ایک اچھا کام کیا پلاک بہت اچھا کام کر رہا ہے پنجابی انسٹیٹوٹ آف لینگویج ان کلچر اس میں ڈاکٹر سوغرا صدف ہیں کیپٹن اتا ایز اونڈرفول مین اور جو ریسنٹلی ہمارے ایک سیکٹری انفرمیشن ان کلچر رہے رجہ جانگیرانور ان کی بہت بڑی انپورٹ ہے اس میں میں بھی ان کو ساتھ دیکھتا رہا ہوں بھرکیف میرا کیونکہ یہ جو سٹنٹ ہے سال سوہ سال ڈیرھ سال کا عرصہ ہے لیکن اس سارے عرصے میں جو میں نے دیکھا کہ کلچر کے لیے بہت سارا کام کیا جا رہا ہے اور اس کام میں موسٹلی کچھ فنکاروں کی مدد بھی ہے پھر ان کے ہیلتھ کارڈز تھے پھر ان کے لیے ٹریبلنگ کی کنوینینسز تھیں پھر اس کے لیے ڈیفرنٹ رولز پر ان کے لیے ہلپ کرتے رہے ہیں سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے الحمدللہ اگر ہم کمپیر کریں کسی اور ملک سے تو ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن یہاں پر انسٹیٹیوٹس کی کمی ہے گورنمنٹ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ یا پروڈکشن ہاؤسز بنائیں جہاں پر ہمارے ملک کا ٹیلنٹ یہی پر دیکھیں اور نام بنائیں نہ کہ یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک میں یا ہمسائے ملک میں جانا پڑتا ہے وہاں سے وہ فیم لینے کے بعد جب واپس آتا ہے تو پھر اس کو کسی اور طریقے سے یہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے نہیں ضرور ہونے چاہیے فلم سکولز ہونے چاہیے تھے نئی بن سکے غلط ہوا ڈراما انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے تھے نئی بن سکے غلط ہوا جی ایون جو ڈراما سوسائیٹیز تھیں کالجز یونیورسٹیز کے اندر وہ بھی بہت زیادہ فورشنے کر سکیں جی with exception to few کچھ جگہوں پر تو رہا لیکن یہ ایک ڈکلائن تھا اس میں گریجوال ڈکلائن تھا جو ورد پیرڈ آف ٹائم اور پھر دہشتگردی نے بڑا متاثر کیا بار بار میں اس کی طرف آتا ہوں جو پچھلے دو ڈیکیڈ ہیں پچھلی دو دہائیوں میں بہت بری طرح متاثر ہوا جو فن اور فنکار تھے ان دونوں کو دہشتگردی کے نشانے پر رکھا گیا اور یہ لوگ بڑے حراسہ رہے ڈرے وے رہے یہ کھل کے اپنا کام نہیں کر پائے اور پھر ایسے انسٹیٹوٹس جیسے ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں ہم بار بار اس کی مثال دیتے ہیں دنیا بھر میں ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہو سکا ایک عرصے تک اس کو ایک انڈسٹری بنانے کی بات ہوتی رہی لیکن میں بھی لیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اچھی فلمیں کچھ پروڈکشنز اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں کہ کچھ اچھی فلمیں پچھلے دو تین سال سے میرا خیال شاہ منصور نے شاہد اس میں لیڈ لی تھی اور وہ ان کی فلم خدا کیلئے کے بعد ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا اور اس کے بعد کچھ اچھی فلمیں بنی ان کو خود بھی میں دیکھنے گیا مجھے وہ کراچی سے لاہور شاہد ایک فلم تھی ایک بیوٹیفل فلم ابھی میں دیکھ رہا ہوں پھر سے ایک فلم ورمہ جس پہ بین کی بات ہو رہی ہے لیکن لگنا نہیں چاہیے جو بھی ان کا موضوع ہے چلنا چاہیے کسی پولٹیکل ریزننگ پہ نہیں رکنا چاہیے اور ہمارے جو جتنے بھی مالز ہیں ان میں جو سینما گھر بنے ہوئے ہیں جتنے بھی سینماز ہیں تو وہ پرائیوٹ لی بہت اچھی اپنی پی آر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ایک ایلیٹ کلاس کو ڈیل کر رہے ہیں یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں گورنمنٹ لیول پر ایسے سینماز جو پہلے کبھی ایک نام ہوا کرتے تھے جو چل رہے تھے اور جہاں پہ لوگ جا کر ہر کلاس کے لوگ بہت ہی کمفرٹیبلی موویز دیکھا کرتے تھے اور یہ ایک ایوریج ریشو جاری تھی بہت اچھی اب وہ اس طرف سے ہٹ گئے ہیں وہاں نہیں جا رہے ہیں وہ تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا آپ کر رہے ہیں کہ سینما گھروں کی طرف بھی کچھ فوکس کیا جائے کیونکہ ہم اس وقت صرف آرٹ اور کلچر کی بات کرنے کے لیے یہاں پر ہیں اچھا دیکھیں ڈالی جو شاپنگ مالز میں سینما بننے ایک اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے اچھا پھر جو پہلے سینما تھے حکومت کے وہ کبھی بھی نہیں تھے وہ بھی پرائیویٹ ورنشپ میں تھے اور بڑا زبون آلی کا سینما تھا بڑا برا حال تھا بڑی بالکل ٹوٹی وی سیٹیں برا حال گندی سکرین انوائرمنٹ بڑی گندی ظاہر بن ایک آدھا سینما سینما شایدیر کنڈیشنڈ ہوتا تھا واقعی وہ بھی نہیں ہوتے تھے اور میں تو بڑی شوق سے سینما جانے والا آدمی ہوں میں تو کلاس نائنٹھ ٹینٹھ میں جب ہم سکول میں تھے تو الفلاہ سینما پلازا سینما اور آل ادھر سینما جتنے مکلوڈ روڈ پہ تھے ہم نے تو ایک ایک خاک بقاعدہ چانی تو ان سینماوں کا اور آج کے سینما کا کوئی آپس میں کمپیریزن ہے نہیں آج کا سینما تو بڑا خوبصورت سینما اور اس میں اب فلم بین بھی جو فیملی اور وہ ایک بڑا گھٹا ہوا دور تک اس میں سلطان رہی کی اداکاری اچھی تھی لیکن فلموں کا انداز بڑا بڑا ہے آج کل جو پریزن کنڈیشنز چل رہی ہیں اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو تھوڑی سی ہائپرنس ہو جائے یا کچھ ایسا ہو کہ ایک پریشر ہے ایک ریزسٹنس ہے لوڈ ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ آ جائے یہ کیونکہ بڑی ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے اور الزامات جو ہیں وہ بغیر تصدیق کے لگ رہے ہیں اور ٹرائلز جو ہیں وہ میڈیا میں ہو رہے ہیں اور پھر کچھ انوائرمنٹ جب ایسی ہوتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ تو لازم آپ پہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آج کل کچھ ایسا فیل کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وائٹ کیا جائے یا آپ فیس کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں نہیں جہاں وائٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور جہاں پر لازم ہو کہ اس کو اب ہر صورت فیس کرنا ہے تو پھر فیس بھی کرتے ہیں اور اس وقت آپ اگر اپنا نظریہ پیش کریں یا آپ سے ہم کہا مطلب کہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں کلیر کریں کونسپٹ کے آنے والے وقت میں آپ کتنے پوزیٹیو اور کتنے اپنے آپ کو سٹرونگ فیل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تالہ ابھی تنگس کونہ بھی ویف آئین تو اس حوالی دیکھڑوڑی دو چار ہے نا جی بالکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نوم ایک بڑی سیاسی قوت ہے اور میں یہ نواز شریف کا لوگوں میں ایک تین دھیائیوں سے تو میں گواں ہوں سن پچاسی سے تو میں دیکھ رہا ہوں یعنی میری جو سیاسی تربیت اور میری ابتداء اور میری نشو نمہ اور میری دیکھنے میں میری پھلنے پھولنے میں میری سیاسی اعتبار سے پوری جو پولٹیکل یہ جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں ہم نے ان کا ایک رول دیکھا وہ رول بھلے سے بطور وزیراعظم دیکھا ہے یا بطور اپوزیشن لیڈر دیکھا اور اس میں ہم نے پاکستان کو ترقی کرتے اور پاکستان کی ترقی کو رکتے دیکھا جب وہ ہوتے ہیں تو کس طرح پاکستان ٹیک آف کر رہا ہوتے اور لوگ کس طرح اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے اور ان کے جانے کے بعد کیسے ترقی کا پیہ رکھتا ہے اور کیسے کرپشن کے بزار گرم ہوتے ہیں یہ تو بیچارے کبو آگئے اپنے ان معاملات میں جو کہ کرپشن ساتھ منسلے تھوڑی ہیں یہ تو ان کی فیملی کی کچھ فنینشل ہو سکتی ہیں کوئی ریگولیریٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ سن ستر کی دھائی میں شاید اس طرح کے فنینشل ریجیم نہیں تھے اس کے بعد سن نوے کی دھائی میں بھی ایسی فنینشل ریجیمز نہیں تھیں کہ جس میں آپ نے ہر چیز کو اس طرح سے ڈیکلیئر کرنا ہے اور لاوز ایسی جنڈ نہیں تھے اس وقت بہت ساری ہینلنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ مینز میں ہوتی تھیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا بکوز اس میں وٹیور لیکن سٹل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسے قوت ہے اس کا عوام کے ساتھ ایک بڑا گہرہ رات ہے اور عوام پاکستان نے ہمیشہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیئے اور اسی امید پر ہم پھر کھڑیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پوری فیملی میں سیاست اس طرح سے ہے جیسے جسم میں خون ہوتا ہے مطلب رچی بھی یہ اندھر تو اگر آپ سے یہ سوال کروں میں جیسے آپ نے تین دہائیوں کی بات کی کہ آپ کے دونوں بچوں میں سے اگر آپ خود سے فوکس کریں تو آپ کو کس میں زیادہ انٹرس لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ دور نہیں رہ سکتا اس میں ایک جھلک ہے میں دیکھیں اگر آپ پڑھے ہیں اور اپنے ڈگریز کمپلیٹ کریں اور اگر ان میں ٹینڈنسی ہوگی اور یہ پبلک سروس میں جانا چاہیں گے عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گے تو یہ تو دیپینڈ کرتے ہیں ابھی تو دیار کوئیٹ ینگ ابھی تو لیکن پیرنٹس کو تو پھر بھی مومنٹ سے پتا چل جاتا ہے نا کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھ پہ ہے اور یہ باز آنے والا نہیں ہے میں اس کو بھیجتا ہوں وہ میری جہاں میں خود نہیں ہوتا ہوں وہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں وہ چلا جائے اگر اس کے سکول کا حرج نہیں ہو رہا اس کے چھوٹیوں میں اس کو اپنے حلقے میں میری بیتا ہوں ایک دن میں اگر شادیاں زیادہ ہیں اگر فوتگیاں زیادہ ہیں کہیں میری پبلک کمیٹمنٹ زیادہ ہیں یا میں کہیں لہور انگیجڈ ہوں تو آئی آلویز آسک انٹو کو جی ناظرین باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا لیکن ایک سب سے اچھی بات ہمارے ترجمان پنجاب حکومت کی جو آپ تک پہنچی وہ یہ ہے کہ عام عوام کبھی نہیں ہوتی عوام ہمیشہ خاص ہوتی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ترجمان پنجاب حکومت کے گھر پہ موجود ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران تلق حقیقتوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پہ آپ کے لئے ایک ایسا پروگرام لے کر آنا جس میں ان کی فیملی بھی انکلون ہو اور ساتھ میں ان کے کچھ کامنٹس کہ یہ اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کسی لائف گزارتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ جاننا چاہیں گے تھینکیو سو مچ مہم کہ آج آپ نے ٹائم سکیئر کیا ہمارے لیے اور ساتھ میں تیمور اور علی ان کے دونوں بیٹے بھی موجود ہیں ان سے بھی کچھ سوال کریں گے کہ پاپا گھر میں کتنا رسپانٹیب والا ہے اور کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے بچوں کو جی سر تو اس وقت ایک نیچرل سا سوال جو ہمیشہ کیا جاتا ہے اور سنتے بھی آئے ہیں کہ ہر کامیام مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ایک عورت کا تو اگر یہاں پہ ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کس حد تک اس حقیقت کو ایکسپٹ کریں گے بالکل میں ایم ریلی تھینک فول ٹو ہر بڑی سپورٹیف ہیں ہر لحاظ سے اور بہت زیادہ میرا جو پورا سسٹم ہے بہت زیادہ مسروفیت ہوتی ہے میری اور انہوں نے بڑی حوصلے سے اور بڑی حمد کے ساتھ میرا ساتھ دیئے ہر لحاظ سے بہت اچھی بات ہے میم کیا یہ سچ ہے کہ واقعی پہ کبھی کبھار آپ کو غصہ آتا ہے روٹین دیکھ کر کیونکہ سر کو پورے ملک کا تقریبا نظام جو ہے وہ سنبھالنا اس وقت اور اسپیشلی پنجاب میں تو مکمل طور پر اور آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہرٹیک روٹین ہوئی بھی ہے تو آپ مینیج کر لیتی ہیں بہت اچھے سے کرنا پڑتا ہے ڈالی کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے مجھے کچھ اندازہ ہے کہ ان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے لیکن ٹائم نکال بھی لیتے ہیں بچوں کے لیے ہمارے لیے لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا بھی تعاون ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ سہی اور اسپیشلی اگر بات کیجئے سکولنگ سے ریلیٹیڈ تو پیرنٹس چیچوں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کہ آپ پیرنٹس دونوں ہی جا پاتے ہیں یا صرف مدر کی دونوں جاتے ہیں سبردست یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور اگر آپ کے حوالے سے بات کریں کچھ آپ کے فیملی ایونٹس یا کچھ بھی ہے یہ اسپیشلی جب میکے کا نام آتا ہے تو مہا پہ اگر کچھ بھی ایونٹس تو آپ اسپیشلی پہلے انفارم کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے یا مطلب کہ مینیج کر لیتے ہیں نہیں ہمیشہ ہوتے ہیں صحیح صدہ بیکا نانکہ کی ہے ہمیں زیادہ زیادہ دکیت نہیں ہوتی میرے ماموں کی بیٹی ہے صحیح تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہوگا کہ یا میں حاضری لگا لیتا ہوں یا تم لگا لو ایک ہی بات ہے اور ایک کام چل جاتے ہیں جی میم تو اگر میکا اور سسرال ایک ہی ہے تو لگتا ہے کہ کبھی اس کا پریشر بھی کوئی آیا آپ پر نہیں 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 مطلب یہ کہ آپ بہت پوزیٹیبلی سب چیزوں کو ہینل صدا میک اپ ایک آسان دے صحیح ہر چیز میں ان کی ہر چیز میں مشفرہ ہر چیز میں شامل ہوتے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ کہیں پہ حاضری لگانی ہو تو انڈسٹوڈ ہی ہوتا ہے کہ جانا ہے اور موجود ہونا ہے اس موقع پہ تو وہ والا فیکٹر جو ہم نے اکسر دیکھے فیاملیز میں ہو نی ہوتا کہ آپ کے گھر والے آپ کے گھر والے یا تیرے گھر والے اس سے کر کے کچھ بھی نہیں ایسا سوال ہوتا سب ایک ہی پوری فیاملی کو میرے گھر میں تو پریفرنس احمد کی ہے ہر مشفرے میں ہر چیز کے اندر صحیح تو کبھی بھی نہیں اچھا ککنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں احمد تجھے بلکل کرتے ہیں اور میکسیمم کوشش بھی ہوتی ہے کہ گھر پہ ہی کھانا کھائے ٹائم نہیں ملتا کوشش ان کی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے یہ تو یہ ہی بتائیں گے جی سر نہیں نہیں بلکل میں تو she cook something کچھ بنا دیں تو میرے لیے تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن سر وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میری ماں بہت اچھا کھانا بناتی تھی تم ویسا نہیں بناتی ہو یا نہیں باقی تمہارے ہاتھ میں میری ماں والا ٹیسٹ ہے ان دونوں سوالوں کو اگر آپ کی طرف لے کے جائے تو آپ کیا کہیں گے اچھا ویسا بڑی سٹرینج بات ہے یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کیونکہ گھر کا کچھن ہمیشہ سی ایسا رہا ہے جو کہ بڑا ایک سا ہی رہا ہے مجھے کوئی ڈیفرنس نہیں لے گا وہی ٹیسٹ اور وہی جو چلتا آرہا ہے سب کچھ بیسا ہی ہے بہت اچھی بات ہے ٹیمور مطلب آپ اپنے سارے فرنڈز میں پاپا اس وقت ماشاءاللہ سے جس مقام پر ہیں کچھ تھوڑا سا ایسا آجاتا ہے سپیرٹی کامپلیکس کے کبھی دوستوں میں کوئی بات ہو یا کچھ بھی ہو تو نہیں میرے پاپا اس طرح سے اگر کچھ ہو تو پھر آگے سے دوستوں کا کیا ریزیسٹنس ہوتا ہے نہیں ایسا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں نہیں اور میں زیادہ خود نہیں بھی نہیں دیتا اوکے ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بہی پوزیٹیف مطلب کہ آپ اس چیز کو بہت منٹین کر کے چل رہے ہو کہ نہیں پاپا جو کر رہے ہیں وہ پاپا کا ہے اور مجھے جو ہے وہ بالکل اپنے مطلب اسی سرکل میں رہنا ہے کہ جہاں میں ہوں بالکل اوکے علی آپ سب سے چھوٹے ہو تو پاپا کے لاد لے ہو سچ بتانا ہے پاپا یا ماما ابھی ہم definitely جی بالکل اور ماما جو ہے وہ اکثر اب کیونکہ پاس ہوتی ہیں ڈانٹی ہوں گی تو اس لئے ابھی کبار جو ہے وہ ہوتا ہوگا کہ نہیں پاپا آجے پھر ان کو شکریت لگائیں گے جی صحیح اچھا سر فیملی ایونٹس بھی ہوتے ہوں گے definitely تو ان کے لئے بھی آپ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں مینج کچھ تھوڑا سا ٹائم سپیر کر لیتے ہیں بالکل ہر لحاظ سے میں ٹائی ٹو ڈو میں بیسٹ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے کبھی رات کو لیٹ بھی آؤں بچوں کو لے جاتا ہوں باہر کہیں ویسٹرینڈ لے گیا جتنی بھی اپرشنیٹی ملی کبھی یہ بزار پھر رہا ہوں پیسے چلا گیا ٹائی ٹو کوپ تو میں مگر بات کی جائے نیچر کی تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ تقرار ہو کیونکہ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ جہاں پہ برتنوں وہاں پہ تھوڑا سا تو ہو ہی جاتا ہے کسی قسم کا کھڑا یا تھوڑی سی آواز تو کچھ ایسے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ نہیں میں یہاں صحیح ہوں کوئی ایسی بات ہو جاتا ہے ساہر اکٹھے ہوں تو بحث ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ کبھی انہوں نے فورس فولی اپنی بات نہیں ملوائی اچھا مطلب کہ گھر پہ راج آپ کا ہے ان کا بھی ہے میرا بھی ہے گھر پہ راج آپ کا ہے جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں پریورٹیز کا خیال رکھتے ہیں آپ کی ہمیشہ بالکل رکھتے ہیں جسا کہ کس کو زیادہ آتا ہے جیسے سر کی نیچر ہے اور جسنا کا نیچر آف جاپ ہے اور یا آج کل جو بھی حالات چر رہے ہیں کہ اس آپ سے کبھی پریشر میں بھی آسکتے ہیں جو کہ میں مان لیتا ہوں میرے خیال سے غصہ زیادہ مجھے ہی آتا ہے لیکن ان پہ نہیں بچوں پہ زیادہ آتا ہے بچوں پہ زیادہ آتا ہے اور بچوں کی سمائل بتا رہے ہیں کہ ست ماما بلکل سچ بول رہی ہے کہ ہم ہی بنتے ہمیشہ نشانہ بلکل مجھے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے تھوڑا شورٹ ٹیمپر ہو جاتی ہیں بلکل بلکل بہت زیادہ جو کہتے ہیں مانتا ہوں الحمدللہ یہ تو ایک کامیاب زندگی کا راز ہے اور آپ سب کو یہاں پہ اکٹھے دے کے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمیشہ نشانہ میرے دوٹر ہے مجھے انشاءاللہ کہ وہ ہوتی تو وہ بھی ہوتی کیونکہ دولی آپ کی بڑی سپیشل پلیس ہے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے اور جب بات کرتے ہیں ہم آرٹ اور کلچر کی تو جو خدمات آپ اس وقت سرانجام دے رہے ہیں اسے ہمیں بہت توقعات دی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے ملک میں دوبارہ سے وہی رونکے دیکھیں گے کہ جہاں پر ہمارے تھیٹر بھی آباد ہوں گے اور ہمارے سینما گھر بھی آباد ہوں گے اور مکمل طور پر ہمارے آرٹس کو یہی پر اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوگا اس میں میں بتاؤں ہوں ہماری جو فیڈل منسٹر ہیں ہماری مورنگزید انہوں نے ایک بڑی زبردست اپروچ کے ساتھ بڑا اچھا کام شروع کیا تھا اور چیف نسٹر پنجاب نے کیونکہ یہ دیوالف سبجیکٹ ہے موسٹلی سوبو نے زیادہ کام کرنا ہے تو اس میں ایک بڑی سیریس ایفٹ بھی ہو رہی ہے تو we are trying to do that تیمود پاپا آرٹس اور کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں اس وقت تو ان کی جتنی بھی سرگرمی ہے بہت پرومیننٹلی لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور ہوتھول بھی ہیں تو اگر آپ سے بات کیجئے اس ٹاپک پہ تو آرٹ اور کلچر سے ریلیٹیڈ آپ میں کتنا شوق ہے گیمز کھیلتے ہیں یا میوزک کا شوق ہے یا ایکٹنگ کا اور جب آپ کے اپنے ایونٹس ہوتے ہیں سکول میں تو اس میں پارٹسپیشن ہوتا ہے آپ کا ہم ہنڈڈ پرسنٹ اور اچھا پرومیننٹ رول لینا چاہتے ہو مطلب کہ جیسے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ہائلائٹ ہونا ہے بلکل پاپا کی طرح پرومیننٹلی کچھ کر کے دکھانا ہے نہیں اتنا سٹرون نہیں اتنا سٹرون نہیں اوکے آلی مطلب گیمز کا زیادہ شوق ہے یا سوامین کا یا کیا آپ مطلب انٹرس ہیں سپورٹس کا فٹبال فٹبال اور کانپیڈنس بھی بتا رہا ہے کہ اچھا کھیلتے ہوگی دیفنیٹلی نہیں دیفنیٹلی ایک پیشن ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر فٹبال کھیلتے رہیں گے تو ہم بیسی سمارٹ ہو جائیں گے کیا خیال ہے جی پروموشن دیکھنی ہے تو ان دونوں کو دیکھیں بڑی موویز دیکھیں اچھا تو جیسے سر آپ ابھی بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے بھی خوب سینما گھروں میں مطلب کہ موویز دیکھی نہیں ہے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ٹرانسفر ہوا مجھے ابھی بھی موقع ملے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سینما میں گھوز جاتا ہوں سب بہت ضروری ہے یہ میں تو کہتی ہوں مطلب کہ اکثر مطلب یہ میسیج دیتی ہوتی ہوں کہ ہمیں باہر جانا چاہیے گھومنا پر نہ چاہیے اپنی فیملیز کو ٹائم دینا چاہیے اور فیملیز کے ٹائم سے مین فوکس ہمارا یہ جاتا ہے کہ پنجاب نے جتنے بھی ہمارے تھرٹس تھے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ مطلب ایشیوز تھے اور لوگ جتنا ڈرے ہوئے تھے آپ نے جتنا بھی کیا ہمارے پنجاب میں جتنا سیکیور کیا کہ لوگ آدھی رات کو بھی بینہ کسی ڈر خوف کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پوزیٹیو اور نمائی ہے سر تینکیو سو مچ اس پہ میں بڑا کریڈٹ جو دوں گا وہ میں چیف نصف پنجاب کو دوں گا کہ انہوں نے جو کرکٹ کی ایک ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ اگر پی ایس سے ہم کرواتے تو اس میں ہماری ریزیلینس نظر آنی تھی نظر آنا تھا کہ ہم خوف کے نیچے ڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنی نارمل لائف کو واپس لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فیسٹیویٹی آئے ہم چاہتے ہیں ہمارے سٹیڈیمز آباد ہوں ہم چاہتے ہیں لائف میں کلر ایڈ ہو بچیاں بچے چیئر آراؤنڈ ان سٹیڈیمز کر رہے ہوں ایک نارمل لائف ہو اور اس پہ جس ریزول سے چیف نسٹر نے کیا اس میں انپریسیڈنٹڈ میچلیس ان کی پیشن تھی یہ کروانے میں اور ہم تو ان کے ساتھ دیکھتے رہے کہ کیسے انہوں نے کیا اور اس کے بعد اب سری لنکا آیا اور بھی ساری ایونٹس ہو رہی ہیں میں تو بچوں کو بھی میں نے جائیں دیکھیں ابھی سکیورٹی کے حوالے سے بڑی امپروفمنٹ ہے حالات بہتر ہیں ہماری عوام بہت ساتھ دے رہی ہے اس چیز پر جتنی بھی اقتامات ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے جتنے بھی نوٹیفیکیشنز آتے ہیں اس کا بہت احترام کرتے ہیں سب کے مل جل کر ایک کامیاب ایٹموسفیر کرنے میں بہت ہماری عوام کا بھی ہاتھ اور حصہ ہے راستے بلوک کر دیتے ہیں اور مطلب یہ کہ ایک دو دن رہتا ہے یہ سلسلہ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے وہ باقاعدہ وہ ڈالی دیکھو میں بے شک آپ اس طرح سے تنقیدی انداز میں نہیں کہہ رہی لیکن کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینی ٹائمز ہیں اور اس میں رستے بلوک کرنا ایک سیکیورٹی کا ایک ریزن ہے وہ وقت بھی آئے گا جب رستے بلوک کرنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ بلکل بلکل دونوں میں سے کون پاپا کو کوپی کرتا ہے رحمور کوپی کرتا ہے اور پاپا سے پیار آپ کو سیاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ کامیاب ابھی بات کی کہ مرد کے پیچھو عارت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ نے سیکریفائز کیا ہے کچھ ایسے مطلب یہاں تک آج جس مقام پر کھڑے ہیں سر تو یہاں تک آنے کے لیے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں کچھ ایسے سٹیپ ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان تھوڑا سا ہمت ہار جاتا ہے کئی پر گھبرا جاتا ہے تو آپ ان کی ہمت بنی ہے کبھی آپ پریشان ہوئی تو نہیں کی ایک دوبارہ نئی ہمت سے کھڑی ہوئی نہیں ڈالی مجھے نہیں ایسا ایشو ہوا کیونکہ یہ پہلے نہیں ہے فیملی میں پولیٹیشن اس سے پہلے ان کے والد میرے جو پادر انلاؤ تھے ان کو دیکھا میرے تایا میرے چچا تو جو پولٹیکل لائف ہے اور جو مصروفی تھے اس کا تو مجھے اندازہ تھا تو اس لئے مجھے ایسے نہیں لگا اور پھر جو میری گھر کی جو بزرگ ان کی تھیں فیملی جیسے وہ رہتے ہیں ہمارا سسٹم اسی طرح ہی چل رہا مجھے نہیں لگا کہ میں آؤٹ اپ دووے ہو کے کچھ کر رہی ہوں آپ اس وقت ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی فیملی کے لئے انسپریشن بھی ہے اور کہہ رہے کہ آدھی رات کو بھی اگر بیگم کہہ دے کہ جی دہی لے کر آنی ہے تو ہم چلوڑتے لینے کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے مامو بھی ہیں تو یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ جسے ہم یہ کہیں گے کہ بات کرنے کا زیادہ مزا آئے گا کیونکہ کچھ چھوڑی سی اور باتیں اور حقیقتیں ہم بہت کلیر فریقے سے آپ تک پہجاز سکیں گے سر اسلام علیکم اور شہر سو مچ فوریو ٹائم سوال اکسلام بھی سر میں نے دیکھا سنا اور بہت زیادہ میرا اپنا بھی فوکس ہے اور عورتوں کے حوالے سے اگر میں کہوں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے عورتوں کے لیے بہت فوکس کیا اور اسپیشلی ان کی تعلیم پہ آپ کا بہت فوکس تھا اس سے تعلق آپ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا پروگرس کی ہے جہاں تک این اے ون فارٹی قصور کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے پہلے آج تک اس حلقہ میں کوئی بھی لڑکیوں کا ڈگری کالج نہیں تھا تو میں نے منتحب ہوتے ہی منصف پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ ان سے میں نے درخواست کی کہ میرے حلقے میں کوئی کالج نہیں آئے تو انہوں نے دو ڈگری گرد کالج کی منظوری دی ایک علابات کے لیے اور ایک خوڑیاں کے لیے اور انٹرمیڈیٹ کالج کنگن پر جو ہے اس کے ڈگری کلاسز کا بھی میں نے اجراء کرویا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جس حلقے سے میرا تعلق ہے اس میں میرے سے پہلے خرشید محمود قصوری بھی ممبر قومی اسمبلی رہے اور اس سے پہ بعد میں صدار آصف احمد علی بھی ممبر قومی اسمبلی رہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن کسی نے بھی ایک کالج تک نہیں قیم کیا تو میرے اس ایک ٹرنیور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کی مہربانی سے کہ وہاں پہ آج تین ڈگری کالج کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی واقعی بہت بڑی کامیابی ہے اور عورتوں کے لیے بہت ایج ہے اور آپ نے واقعی میں ٹرولی بہت زیادہ کام کیا ہے سیکنڈلی سر آج کل کے موجودہ حالات کے مطابق اگر میں بات کروں تو کچھ عرصہ پہلے میرا قصور میں ایک ویزٹ ہوا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا مجھے کچھ اتنی خاص پراغرس نہیں نظر آئی تھی اس وقت تو مطلب سڑکی بھی ٹوٹی پوٹی تھی اور کچھ ایسے مطلب کہ کوئی پروجیکٹ یا کچھ ایسا فوکس نہیں نظر آیا مجھے کہ حکومت کا کچھ اس پہ دھیان ہو یا کچھ پی ایسا ہو تو اس وقت موجودہ صورتحال کی اگر بات کریں کیونکہ تو اس وقت کیا پروگرس ہے وہاں پر جہاں تک پھر میں اینے ون فارٹی کی بات کروں گا جس میں احمد کال کا بھی آتا ہے ون سیون نائن تو یہ چار سال جو گزرے ہیں اس پہ میں دوبارہ چیف منسٹر پنجاب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان چار سالوں کے اندر پورے ہلکے کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس کی رپیر منٹیننس ہوئی ہے اور بہت سی نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں اور کی پی آر پروگرام کے تحت بھی جو سڑکیں بنائی گئی ہیں کوئی آٹھ سے دس سڑکیں جو ہیں کی پی آر کے تحت بنائی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پورا جو ہلکہ ہے اس میں کوئی ایسا موزہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی سڑک اس وقت نہیں پہنچ رہی تو جہاں تک دھیات کا تعلق ہے ہمارے دھیات کے اندر پبلک ہیلتھ کی سکیم جو ہیں بیشمار یونین کونسل کے اندر اس وقت کام جاری ہے اور پورے دھیات جو ہیں پختہ ہو رہے ہیں گلیاں ان کی پختہ ہو رہی ہیں پی سی سی ڈال رہا ہے اور اچھی میاری میاری قسم کا کام ہو رہا ہے سر آج کل جو موجودہ حکومتی حالات ہیں اس پہ اگر آپ کو تھوڑی سی نظر سانی کے لیے کہیں تو آپ اپنے کومنٹس کیا دیں گے اس وقت جہاں تک جہاں تک وزیراعظم صاحب کنائلی کا تعلق ہے وہ تو عدالت کا معاملہ تھا اور اس پہ بھی آج پورے ملک میں کافی تنقید ہو رہی ہے جو فیصلہ دیا گیا ہے جن بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے اس کو لوگ سرار نہیں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہے اور صاحب کا عدوار جو ہے اس میں بھی مجورٹی کے ساتھ کامیابی حاصل ہوتی رہی آج بھی قوم جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ مشکلات آتی ہے مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ ٹل جاتی ہیں اور انشاءاللہ جو جو اگلا الیکشن آئے گا 2018 کا جو الیکشن ہوگا اس میں انشاءاللہ کامیابی پھر پارٹی کو ملے گی انشاءاللہ سر ملک محمد احمد آپ کے بھانجے بھی ہیں تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو اس وقت کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جو بھی یہ اپنی سرویسز رینڈر کر رہے ہیں اس وقت حکومت سے ریلیٹڈ اور جتنا بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے جہاں تک محمد احمد کا تعلق ہے محمد احمد کے اندر ایک اچھا مقرر ہے اسمبلی کے اندر اس کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جب سے وہ چیفنس پنجاب کے سپوکسمن کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ ہمیشہ جب بھی کسی ٹاک شو میں جاتے ہیں بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں اور جو اپنا گورنمنٹ کا جو نریٹیو ہے اس کو بڑے اچھی انداز سے پیش کرتے ہیں تو مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ احمد جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے آپ کو ایک ایسی انداز سے پیش کرتا ہے جسے لوگ سراتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ہم نے ابھی جتنی دیر بھی پروگرام میں بات کیا ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کے انداز میں بہت ہی زیادہ پوزیٹیوٹی ہے اور ہر چیز کو بہت ہی پوزیٹیو انگل سے لیتے ہیں سر آپ سے اگر پوچھیں آپ کے مامو کے مطلق تو آپ کیا کومنٹس دیں گے کیونکہ ہم تو بینیفیشری ہیں ان کی محنت ہے ان کا تعلق ہے ان کی عوام کی خدمت ہے جو انہوں نے ساری زندگی کی ہے تو ہم تو اس کا فرو ٹرائب کر رہے ہیں ایکشلی تو ہم ان کی محنت کے بینیفیشری ہیں ہم تو شاید خود ہم نے یہ کونسٹیٹوینسز کرنی ہوتی تو نہ ہوتی تو بارکیف ہم تو دیکھتے ہیں جو ان کا سلسلہ وہاں پر لوگوں کی عوامی خدمت کا ہے وہ ان میچڈ ہے ہم پھرللڈ ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں بہت انسپائرنگ ہے میرے لیے اور دل چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پھر کسور جا کے وزٹ کروں کہ جس طرح سے ابھی ملک شید نے بتایا کہ سب سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر ہو چکی ہیں اور بہت پراؤگریس ہے وہاں پر تو الحمدللہ یہ سب پوزیٹیف سائن وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کی عوام کے لیے بہت سی آسانیہ فراہم کیا آپ نے لیکن اس ڈیویلپمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی لائف کو امپیکٹ کرتی ہے وہاں پر ہاؤسپٹلز بنے ہیں اس سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیدی آ رہی ہے سڑکیں بنی ہیں وہ صرف سڑکیں نہیں ہیں وہ کنیکٹیویٹی ہے وہ راپت ہے لوگ منڈی تک جا سکتے ہیں سکول تک جا سکتے ہیں اسپطال تک جا سکتے ہیں تو ڈیویلپمنٹ کا پوری لائف پر اپنے بچوں کو لے کر آپ سکول میں جب پہلے ٹوٹی پھوٹی سڑک نہیں سڑک تو بیسکلی دیویلپمنٹ مینز امپیکٹنگ لائف آف پیپل لوگوں کی زندگی کی اوپر اپنا اثر چھوڑتی ہے جی بالکل ایسا ہے سمیتے ہیں اس میں بڑا بہت بڑا کمپوننٹ ان کا میں شاید اس طرح سے نہیں کر سکتا تھا یہ انہی کی لیڈرشپ تھی جس میں ہم نے اپنے اس کانسٹوینسی کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کالجز پہ انہوں نے سی ایم سے ملاقاتیں کی ڈائریکٹرز لیئے ہمارا تو شاید وہ فوکس بھی نہیں تھا جی بالکل اور جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی دہی زندگی کے اندر تبدیلی لانے میں بڑا کام کی ہے تو یہ بیسکلی ایک ان حلقے کے لوگوں کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے جہاں تک سڑکات کا تعلق ہے میں سمیتا ہوں اس وقت پینٹیس چالیس کے قریب جو سڑکیں ہیں وہ این اے وان فارٹی کے اندر جو ہے تعمیر ہوئی ہیں اور دو ایسی سڑکیں تھیں جو پچھلے چھ سال سے کنگنپور سے لے کے گھنڈا سنگھ والا تک ففٹی ٹو کلومیٹر کی سڑک ہے جو بند پڑی تھی اور اسی طرح گوڑ جاگیر سے لے کے پادیاں بائی پاس تک جو ایک زلے سے دوسرے زلے کو ملاتی ہے تو وہ سڑکیں دو سڑکیں جو ہیں وہ میں سمیتا ہوں کہ اس سے پورے ہلکے کے اندر ایک انقلاب کی صورت پیدا ہوئی ہے اور وہ دونوں سڑکیں بننے سے پورے علاقے کو دے ہی لوگ جو ہیں ان کو سہولتیں میسر آئی ہیں تو اسی طرح اور بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں بشمار سکول جو ہیں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس کے اندر سکول قیم نہیں ہوا مسنگ فسیلٹی جو تھی وہ اپنا جس سکول کے کمرے کم تھے وہ کمرے بنے ہیں چار دواریاں بنی ہیں دیہاتوں کے اندر جو قبرستان ان کی قبرستان کی چار دواریاں بنائی گئی ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کام ہوئے ہیں میں سمیتا ہوں اس کا کریڈر جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کو جاتا ہے تینکیو سو مچ سر آپ کے سپیشل ٹائم کا اور سر آپ نے ہمارے لئے جو ٹائم آج سپیر کیا اس کے لئے ہم بہت ہی ٹائم فول ہیں سپیشلی آپ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہمارے ٹائنل پڑی آج ٹائم سپیر کیا ناظرین یہی کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم آب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس وی ایک نئے گیس کے ساتھ ملاقات ہوگی اس سوچ کے ساتھ یہ درکیوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے ہیں